میرے گھر اٹا کہا ہے مردر ہے منا بچے شدو بھکھے برثم تھے منا بچے اللہ تو نے زندگی رکھے اللہ یاد ترکھے منا بچے قام کرو منا بچے سارے گھر اٹا کہا ہے جو کوشش تھی سنگے تھا ساکو اٹا دےو اسا بہن مجبور ہے بہن تنگ ہے اللہ تو نے زندگی رکھے اللہ تو نے بچے زندگی رکھے اسا کیتا مجھو آدھنال بیٹھ جاتا ہوں میری ماں ہے میرے گاؤں کی ہر ماں ہر بہن الحمدللہ میری اپنی صوبیہ بہن کی طرح آئے یہ صبح صبح میرے گھر میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے ہمیں آٹا لاکے دو تو انہوں نے میری ماں نے پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ناشتہ گھر سے کر کے نہیں آئے ہم صبح صبح آگئے تھے تو میری بہن نے پھر جلدی جلدی سے سبزی بنائی ہے گنگلو بنائے ہیں تو پھر میں تو ویسے دہی کے ساتھ کھا جاتا ہوں تو آج بہن نے اور ماں نے ناشتہ کرنا تھا تو میں نے سسٹر سے جکا جلدی جلدی جو ہے اللہ زند کی رکھے اللہ زند کی رکھے اللہ سوکھنے اللہ سوکھنے اللہ آٹے کی اتنی مجبوری چل رہی ہے میرے گاؤں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی گندم چھوٹی ہے جب گندم پکے گی نا مہینہ دو مہینہ لگیں گے اس کے بعد ہماری آٹے کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس میری ماں کے گھر اس میری بہن کے گھر آٹا نہیں ہے ان کی ضرور مدد کریں یہ میری بہن سردی میں آئے ہیں یہ اس ماں نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ میرے پاس کوئی جرسی وغیرہ نہیں ہے شکر ہے انہوں نے شال پہنی ہوئی ہے اس میری باجی کی پتنی ہے یا نہیں ہے چلا شکر یہ بہن میری جو ہے نا یہ بیوہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہنیں دیکھ رہی ہیں جو بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی انشاءاللہ آٹے کی مدد ضرور کریں گے ٹھیک ہے آمین انشاءاللہ آج سورج نہیں نکلا آج سردی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سردی میں مجبور ہو کے یہ میرے آج جو ہے نا گھر آئے ہوئے ہیں صرف کیونکہ آٹا نہیں ہے اس وجہ سے انشاءاللہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں آپ سکون کے ساتھ آپ گھر جائیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں آپ بادلتے ہیں نسل دیئے ہاں انشاءاللہ آؤ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب میں اب آپ کو بتاؤں کہ آٹے کی پریشانی کیوں ہے سلام علیکم بھائی صاحب آٹے کی پریشانی میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتایا اب بھی بتا رہا ہوں جب تک یہ جو گندم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی نہیں ہوگی تب تک آٹے کی پریشانی رہے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گندم جو ہے نا وہ چھوٹی ہے یہ گندم انشاءاللہ جب بڑی ہو جائے گی تو میرے ویلیج والوں کے پاس گندم آ جائے گی آٹا ہر گھر میں آ جائے گا جب تک لارڈ سپیکر پہ یہاں پہ پھیرے لگانے والے بھی ہمیرے گاؤں میں آتے ہیں تو جو ہے نا وہ چیزیں بیچتے ہیں کپڑے بیچنے ہو یا برطن بیچنے ہو تو وہ آتے ہیں ابھی جو ہے نا ایک بھائی گاؤں میں آیا ہوا ہے ویڈیو میں یہ بتا انشاءاللہ میں ویڈیو میں ویڈیو میں جو ہے نا وہ دکھا رہا تھا کہ گندم ابھی چھوٹی ہے چھوٹی ہے جب گندم بڑی ہو جائے گی نا پھر آٹے کی پریشانی ختم ہو جائے گی جی ہاں ختم ہو جائے گی اپنی زمینہ تو نہیں ہے لیکن مزدوری کر کے کسی دی گندوں یہ میری بہن خود کماند کی کٹائی بھی کرتی ہے بلکل ایسا ہے کماند کی کٹائی کماند کی چھلائی میری بہن خود کرتی ہے کہتی ہے وہاں زیادہ تر مرد ہوتے اس لئے شرم آتی ہے مرد زیادہ تر کرتے ہیں ان ماں کی ان بہنوں کی مدد ضرور کیجئے گا ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو ایک ماں مشکل ہے ہمارے لئے ایک یا میکسیمم ڈیڑھ ماں دو ماں اس کے بعد انشاءاللہ گندم جب پاکستی ہے میں نہ تو ان کرنی ہے ہم کوٹھی چیزا کام کرنی ہے ہم نے کوٹھی دے چلو انشاءاللہ اللہ پاک ہے انشاءاللہ مدد کرنے اللہ مدد کرنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں اور بہنیں آپ گھر جا رہی ہیں